مہاراشتر کا پولٹیکل ڈراما ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے مہاراشتر سے آسم تک سیاسی کھیل جاری ہے دونوں پکشوں نے آج کیا 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 آج کا دن ختم ہونے تک کون گھٹ کس پر بھاری رہا شندے گھٹ اور ادف گھٹ کے علاوہ باقی دلوں میں کیا خوچ ہوا اس ریپورٹ میں سمجھیں آج دن بھر دونوں گھٹوں میں بیان بازیاں اور بیٹھکیں چلتی رہیں سب سے پہلے ادف گھٹ اور شندے گھٹ کی بات کرتے ہیں گواہاتی میں ایک ناتھ شندے نے باغیوں کے ساتھ بیٹھک بلائی بیٹھک کے بعد خبر آئی کی شندے نے ایک اپنے گھٹ کا نام شفصینا بالا صاحب ڈھاکرے رکھا ہے جیسے ہی یہ خبر پھیلی ممبئی میں ادف ڈھاکرے نے شفصینا کاریا کارینی کی بیٹھک بلائی بیٹھک میں ادف نے کڑک شبتوں میں کہا کہ بالا صاحب کے نام کا دورپیوگ نہیں ہونے دیں گے شفصینا نے چنانو آیوگ سے بھی اس کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ ایک ناتھ کے دل کو ریکگنائزڈ نہ کریں مہارشتہ کی اسپیتار سے تبھی کمپرومائز نہیں کریں گی ریزولوشن میں یہ بھی کہا ہے کہ جیسے لوگوں نے شایو ستنی بھی بڑا ہو نیتا ہو مانتری ہو جس نے شفصینا کے ساتھ گرداری یا بے ایمانی کی ہے ان کے اوپر کٹھور کٹھور کاروائی کرنے کے سروازیگار ہم نے ایک ریزولوشن کے ناتھے ادف ڈھاکرے ساپ کو دیئے ہیں اور جلد ہی اس کے اوپر عمل ہو تو یہ اس دلوشن میں کہا ہے دوسرا دلوشن نمبر 6 جس میں ہم نے کہا ہے بھالا صاحب ڈھاکرے کا نام اگر کوئی اپنے راجنے اتنی سوار تک لئے یوز کرتا ہے وہ ہمیں منظور نہیں اس کا اوپر لیگل ایکشن لیا جائے آنے تو مومبائی میں اُدھا ڈھاکرے جی نے ایک بہت بڑا شیئیٹمنٹ دیا ہے اگر تو تھوڑ کر گئے ہیں وہ لوگ شیو سنا کا نام سے ذکر مت مالیں اور اگر وہٹ مانگتے ہیں تو آپ نے خود کی باپ کے نام پر مانگے شیو سنا کے باپ ہمارے باپ بھالا صاحب ڈھاکرے کے نام پر مانگنے کا اپ کو ادھکار نہیں آپ اپنے باپ کے نام سے ہوت مانگ سکتے ہیں یہ ریجو لوشن خاص ہوئے ہیں ممبئی میں ادھر تھاکرے والی شیف سینا کاریا کاریڈی کی بہتا خاتم ہوئی جس میں یہ صاف ہو گیا تھا کہ ادھر تھاکرے چھکنے والے نہیں ہیں بیٹھک میں ادھر تھاکرے نے صاف کر دیا کہ باقی ویدھائک اپنے باپ کے نام پر بوٹ مانگے بالا صاحب کے نام کو لے کر شیف سینا سکت ہوئی تو راستھاکرے کی مہاراشتر نف نرمان سینا بھی ویواد میں کود پڑی ایمینس نے کہا کہ بالا صاحب پر کسی نام کا ایک عادی کار نہیں ہے ادھر کی بیٹھک میں ایک اور گھٹنا ہوئی ادھر نے کہا کہ شندے پہلے ناتھ تھے اور اب داز بن گئے ہیں ممبئی سے ادھر کے منصوبے ظاہر ہوئے تو ادھر گوہاتی میں باگیوں کی اور سے ویدھائک دیپک کیسکر سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اصلی شیف سینا ہمارے پاس ہے ہمیں دوسرا دل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک مس انڈرسینڈنگ پھلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے شیف سینا چھوڑی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہم صرف اپنا گھٹ الگ کر رہے ہیں اور جو بالا صاحب کی ویچار دھارہ ہے کہ ہم کس دشا میں جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ہمارے پکش پرمک جی کو بار بار ویلتی کی تھی کہ ہم نے اسی دشا میں جانا ہے اور ہمارا جو کہنا تھا ہم نے ان کو بول دیا ہے ان کو ماننے کرنا یہ نم آواننے کرنا یہ ان کا عدیقار ہے لیکن جس رہا پہ ہم کو چلنا ہے اس رہا پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس جو بہومت چاہیے وہ بہومت ہمارے پاس ہے دو تیہا ہی بہومت ہمارے پاس ہے گوہا ہاتی میں ایک اور گھٹنا ہوئی باگی ویدھائکوں کے خلاف ان سی پی نے ویروت پردرشن کروا دیا جس ہوتل میں ویدھائک تھہرے ہیں وہی پر ان سی پی نے ویروت ترج کر آیا گذر ممبئی میں ادھاو گھٹ نے ایک اور چال چلی ویدان سبہ ڈیپٹی سپیکر نے سولہ باگی ویدائکوں کو نوٹس جاری کر دیا ڈیپٹی سپیکر نے باگیوں کو اپنا پکش رکھنے کے لیے سوموار تک کا سمیں دیا ہے اگر یہ ویدھائک سوموار تک ڈیپٹی سپیکر کو اپنا جواب نہیں بھیجتے ہیں تو ان کی صدیشتہ رد ہو سکتی ہے ادھاو گھٹ کے شیف سینہ نے باگیوں کی صدیشتہ رد کرنے کی مانگ بھی کی ہے آج مہاراشت کے الگ الگ علاقوں ممبئی پڑے تھانے آدھی زلوں میں ادھاو گھٹ اور شندے گھٹ نے ویروت ترج کر آیا باگی ویدائکوں کے آفیسوں میں ادھاو گھٹ نے توڑ فول کی کچھ جگہوں پر باگیوں کے پوسٹرز پر کالیک پوٹ دی ایک خبر اور آئی کہ مہاراشت سرکار نے باگی ویدائکوں کی سرکشہ ہٹا لی ہے اس کے بعد باگیوں نے دلی سے سرکشہ کی مانگی لیکن کچھ گھنٹے بعد مہاراشت کے گرہ مندری نے اس خبر کو خارج کر دیا ایسے ہی کہ کوئی بھی ایمیلے یا بیدائک جو ہے کسی کی بھی سرکشہ نکالی نہیں گئی ہے ایسے کوئی آدھے ہوم ڈپارمنٹ نے دیئے نہیں ہے تاکہ ہوم ڈپارمنٹ نے یہ نرنے لیا ہے کہ یہ سارے پرسیدی دھان میں رکھتے ہوئے جو ملس ہے ان کے فائملی کو سرکشت رکھنے کے لئے ان کے گھر کو بھی سیکرٹی دی جائے سر ایک سوال ہے کہ پولے میں بھی جو شیب سنا کے بیتھائیت کے تانا کی ساوند ان کے دفتر پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے رحمی بھاگ اس کو دیکھنے میں کیا کروائی کر رہا آپ نے کچھ آدیش جاری کی ہے ایسے ہے کہ یہ ایسی چیزیں جب ہوتی ہے جب ہی ہر ٹائم آدیش دیرا زوروڑ نہیں ہوتا ہے وہاں کا جو ایرٹ پرموک ہے پولیس کمیشٹر پونہ وہ اس کے بارے پر دہن رکھنے مہاراش کے گرہ منطری نے کہا کہ کسی کی سرکشہ نہیں ہٹائی گئی ہے بلکہ ممبئی تھانے پنے جیسے سمویدنشیل علاقوں میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے مہاراش کے پولیٹیکل ڈراما کو بی جے پی بہت سافدھانی سے مونیٹر کر رہی ہے شیف سینا اپس میں لڑ رہی ہے اور ادھر بی جے پی کھیمے میں بیٹھکوں کو دورہ کر رہی ہے آج دیویندر فرنویس اور رامداز آٹھولے کی بھی میٹنگ ہوئی کانگریس نے بھی ایک بیٹھک کی آج کا پورا دن بیٹھکوں اور بیانوں سے بھرا رہا ادھا گھٹ اور شندے گھٹ کے ستہ سنگھرش کے بیج ہم نے ممبئی کے سامانے لوگوں سے بھی باتشیت کی اس پولیٹیکل گیم پر آم جنتہ کی ملی جولی پرتکریہ رہی ہے بھانڈوپ علاقے میں یہ شیف سینا کا ایک شاکھا کارال ہے لیکن اس کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی آئیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ابھی جو چل رہا ہے پردیش میں راجنیتی میں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ پورا گلت ہے سب سے پہلے شروع تو اس نے بی جی پی نہیں کی ہے کیونکہ بی جی پی والوں نے سب سے پہلے اجید پاوار کے ساتھ جو بولا ہے اگر یہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے شیف سینا کے ساتھ ہی انہوں نے گڑ بندر کرنا چاہیے تھا مہراش کی راجنیتی میں جو ہو رہا ہے ابھی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو وہ گلت ہی ہو رہا ہے نا مطلب نہیں جانا چاہیے تھا ایک نار چلدے کو نہیں جانا ہوں تھا تھا جو کمائے انہوں نے شیف سینا میں ہی کمائے یہ تھاکرے فیمیل کے لئے بہت بڑا سٹیپ ہوگا لیکن اس سے نقصان ہوگا تھاکرے پریوار کو آپ کو کیا لگتا ہے نقصان ہوگا کیا تھاکرے پریوار کو نقصان تو ہوگا وہ تو بول رہے ہیں لیکن کیا ہے کچھ نقصان تو ہوئے گا تھوڑا پار تو ہوئے گا اس کے لئے تو بول نہیں سکتے ممبائی کا بھانڈوب وہ علاقہ ہے جو شیف سینا کا گڑ مانا جاتا ہے لیکن یہ وہ علاقہ بھی ہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس طرح کا علاقہ بھی ہے جہاں پر ایک زمانے میں راج تھاکرے کا بہت پرمہاب تھا جب وہ گئے تو پارٹی کو نقصان ہوا لیکن اس سے پارٹی پھر ابر کر ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہاں سے جو ودھائک ہیں وہ ابھی بھی شیف سینا کے ساتھ ہیں لیکن اس علاقے کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور سوچنا ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہاں کے جو ودھائک ہیں وہ تو شیف سینا کے ساتھ ہیں لیکن باقی بہت سارے ودھائک ہیں جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے اس سے کچھ شیف سینا کو فرق نہیں گرنے والا ہے اور شیف سینا اپنے بلبوتے پر کھڑی رہے گی سرکار سب چلائیں گے لیکن مرے کو یہ کہنا ہے کہ ہم آدمی کو تکلیپ نہیں ہونا چاہی یہ ایکچولی مہارشتہ کے راجنیدی کے لیے اچھا ہی ہے کہ ایکنات شندے الگ گھڑ بنا لیں نے نے ایکنات شندے الگ گھڑ بنا نہیں لیں اگر سب ساتھ میں ملکے کریں گے تو بیٹھا رہے ایکنات شندے اور شیف سینا ان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ اپنے گھر دیکھیں مگر جو جنتا کی پریشانی ہے جو جنتا ترست ہو رہی ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے ابھی جگہ جگہ اپنے آفیسے توڑے جا رہے ہیں یہ سب جو لپڑا چالو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے